تو آج کی جو زوم میٹنگ یہ انہی کی سوالوں کے بنیاد پہ ہیں اور ان سی سوالوں کے جوابات ہم نے انشاءاللہ آپ کو دینے ہیں اس کے علاوہ جو اور سوالات آپ کے ذہن میں ہو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو میں اپنے کلیگ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ادھر تشریف لائے اور آپ کے سوالات کے جواب کے لیے حاضر ہوئے پر انڈر بورڈ کے ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ اپنے جو اسٹیک ہولڈر ہیں اس میں ادارے ہیں پرنسپل سائبان ہیں اور مرد و خواتین اور ٹیچر کمیونٹی ہیں اور سورنٹس ہیں انہوں سب کے مسائل کو سنیں بھی اور حل بھی کریں تو انشاءاللہ یہ اس سے لیکن پہلی کڑی ہے یہ چلتا رہے گا اور ہم آنڈی کچھ چیزیں آنڈی سپارٹ آب کو کلیئر کریں گے کچھ نوٹ کر کے بعد میں کلیئر کریں گے تو میں سب سے پہلے مردالی صاحب ڈائریکٹر ریسرچ ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے جو سوالات ان کے مطالق ہیں جو آپ نے لکھ کے ہمیں بیجے تھے وہ سوالے سے وہ گفتگو فرمائیں مردالی صاحب جو آپ کو دور بیٹھے ہیں بہت اچھا ایک یہ ہمیں بھی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ سے انٹریکشن ہو رہی ہے کچھ چیزیں یہاں پہ آپ سے ڈسکس کریں گے یہ میرے پاس ایک ڈاکیمنٹ ہے جس میں کچھ questions ہیں structured آپ کی طرف سے آئے ہیں میں ان کو one by one take up کرتا ہوں تو بہت ساری queries آپ کی انشاءاللہ during the course of discussion clear ہو جائیں گی اس کے باوجود اگر کوئی query ہوگی تو ہم اس کو discuss کر لیں گے ٹھیک ہے تو میں نے اس کو ویسے تو unnumbered تھے میں نے اس کو number دیئے تو یہ کوئی no کے قریب questions بن رہے ہیں یا 10 questions بن رہے ہیں یہ میں ایک ایک آپ سے discuss کرتا ہوں پہلے جو question ہے یہاں پر paper must be یہ suggestion ہے in fact paper must be based on assessing skills breaker میں لکھتے ہیں reading comprehension listening comprehension writing composition as it is done in A K U E B board تو یہ بالکل یہ آپ کی suggestion ہے آپ اگر دیکھیں ہمارا structure 2021 میں جب ہم نے shift کیا wrote learning سے towards concept based examinations the spirit of that shift was یہ جو خاص طور پہ languages میں یہ آپ بات کر رہے ہیں اردو اور انگلیش دونوں languages کی بات ہو رہی ہیں ہم پر ان کے جو skills ہیں جس میں یہ دو خصوصی طور پہ آپ نے جن کا ذکر کی ہے reading skill اور یہ جو رائٹنگ creative رائٹنگ in fact i must say word ایسی use ہونا چاہیے تھا یہ دو skills test تو بالکل یہ 2021 میں جب ہم نے یہ policy shift کیا تو ہمارے پیش نظر یہ چیز تھی ریڈنگ comprehension کی جو skill ہے وہ چیک کی جائے بجائیے کہ یہ جو ہمارا دوسرا question ہوتا تھا آٹ کے آٹ papers کی میں بات کر رہا ہوں چار پیپر انگلیش کے 9th 10th 2nd 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 اور چار پیپر اردو کے 9th 2nd 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 اس کا جو دوسرا question ہے یہ wrote based ہوتا تھا زیادہ تار یہی والا question اس کو ہم نے change کر دیا اور this was in fact the paradigm shift اور وہ directly reading comprehension کا test ہے یہ ہمارے پیپر جتنے بھی ابھی تک ہوئے ہیں یہ پانچ چھے پیپر ہمارے ہو چکے ہیں یہ پانچ چھے exams جتنے ہمارے ابھی تک ہوئے ہیں یہ ہمارا reading comprehension کا test ہوتا ہے دوسرا question جو ہے اردو میں بھی اور انگلیش میں بھی اور اسی طرح writing composition بلکل یہ چیزیں میں دوسری بات یہ بتا دوں کہ یہ curriculum کے اندر جو competence is defined ہے دونوں طرف اردو میں بھی اور انگلیش میں بھی اس میں reading comprehension یا اردو میں آپ اس کو پڑھنا کے skill میں بھی ڈالا ینسن جو reading skill ہے وہ test کرتے ہیں ہم وہی جو extract دیئے ہوتا ہے اس میں سے ہم components ہیں یا جو شامل ہیں حصے اس کو functionally treat کریں ایک تو یہ point ہے اور دوسرا یہ ہے کہ 9th 10th 1st 2nd grades کے اندر division ہونی چاہیئے اس کے مختلف components کے تو انشاءاللہ ہم اپنا framework کے اوپر بھی کام ہو رہا یہ languages کا بھی اور تمام subjects کا پلس اس کے ساتھ ایک guidelines دیں گے جس میں یہ بڑی details سے ہم بتائیں گے کہ grammar کا کون سا حصہ کس class میں ہونا چاہیے حالانکہ 2022 کے جو curriculum ہے اس میں یہ بات ٹھیک ہے کہ grammar کے کچھ areas ایسے ہیں جو ایک ہی heading میں فر ایسیمپل pronouns ہیں یا ایکٹیو پیسیو ہیں یا کوئی اور اردو کا کوئی ایسا grammar component ہے وہ اٹھا کے تو یہ چاروں grades میں ڈالا ہو ہے تو یہ مشکل ہو جاتا ہے جی 9th میں کیا پوچھا جائے اس کا 10th میں کیا پوچھا جائے تو ہم اس کے لئے کوشش کریں گے یہ جو grammar یہ ہم distribute کر دیں چاروں classes میں اور اس پر کام ہو رہا ہے تو انشاءاللہ جلد ہم آپ کو یہ پروائیٹ کر دیں گے اور کوشش کریں گے کہ جو حصہ ہے وہ ایڈریس ہو پیپرز میں 9 through 12 classes سب میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اگلا کوشش آپ کر رہے ہیں تو یہ ہماری مارڈ کوشش پیپرز میں پہلے بھی یہ پویٹری کا حصہ ہم نے اڈریس کیا ہوا ہے اور یہ انسین نہیں ہے اب یہ دو آزار میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو ابھی دو آزار بائیس تئیس کے جو کریکلم ہے اس میں خاص طور پہ اگر اردو شامل ہوں اور اپنے اسادزہ سے بھی کنفارم کرنے یہ جو بھی نیا کریکلم جو ہمارے ویب سائٹ پر موجود ہے اردو کی میں بات کر لوں یہ ہماری ایفرٹس کی وجہ سے ہی انفیکٹ جب انہیں انکلیمنٹ کیا تو مرزا غالب کا نام اردو کا کریکلم ہے اس میں ساری چیزیں جتنے بھی شوراں ہیں چاہے وہ غزل کا حصہ ہے چاہے نظم کا حصہ ہے ان کے آگے ان کی نظمیں یا غزلوں کے کچھ نہ کچھ غزل کا پہلے شیر یا اس طرح کیونکہ غزل کا ظاہر ہے وہ ٹائٹل نہیں ہوتا تو اس کا ایک شیر لگ دیا ہے اور آخر شیر لگ دیا جتنی بھی غزل شامل کسی مخصوص شاعر کی کرنی ہے تو یہ ایڈریس ہو گیا ہے یہ انسین والی کہانی نہیں ہوگی انگریزی میں بھی اسی طرح ہم نے اس کو ایڈریس کیا ہوا ہے تو یہ انسین نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ سین یہ ہوگا کیونکہ کرکولم میں یہ سین آگیا ہے اور یہ شورا کو اور ان کے جو شاعری ہے اس کو چوتھر بس اپڈیٹی کلاس نائن بلکل یہ آپ دیکھئے گا دوبارہ دیکھئے گا یہ اسی لوگ ہمارے کلاس نائن کے دوہزار بائیس تیس کرکولم کے اوپر بیس ہوگا ابھی چل رہی ہے یہ دوہزار بائیس تیس کی کرکولم کے کانٹینٹس کے بیس ہے اور اگزام آگے جو ہونا ہے وہ بھی اسی کانٹینٹس کے بیس کرتے ہونا ہے تو یہ بلکل آویلیابل ہے ہماری ویبس سیٹ کی اوپر آپ دوبارہ چیک کیجئے گا نہ صرف یہ بلکہ تمام کے کے اوپر موجود ہیں انکلوڈنگ سلوز آف کلاس نائیں جو دو آبیس تیس کی کرکول کے نیکس پسچن کی طرف آتے ہیں تو پانچوہ پسچن ہے بلکل یہ بات آپ کی ویر لوجیکل اور اس میں یہ کہیں گے جو ریسل دو چینجز جو نظر آ رہی ہمیں تو ایک چینج تو ہمارا ہے کہ ہم نے نیا کرکولم ایک حکومت پاکستان کا ایک ڈاکومنٹ ہے اور اس کے ساتھ کرکولم کے نوٹیفکیشن کے ساتھ ایک روڈ میپ دیا ہوا تھا تو بلکل اس روڈ میپ کے اوپر ہم نے اس کو انکلیمنٹ کیا اور یہ سیبرری میں یہ انکلیمنٹ کا جو نوٹیفکیشن ہے اور فریمور جو دیا تھا وہ حکومت پاکستان نے نیشری کرکولم نوٹیفائی کرتے ہوئے دیا تھا اور اس کے سپیرٹ کے مطابق یہ تھا یہ بات ہے کہ دو ہزار چوبیس کے جو ابھی چوبیس پچیس کے سیشن جو کلاس رومز کے اندر پڑھائی کر رہا ہے نائنت اور فرسٹ یر یہ والے جو بچے یہ نیا کرکولم پڑھیں گے اور پھر دو ہزار بائیس تئیس کا یعنی اور دو بچیس چھبیس کے سیشن کے بچے ہوں گے وہ پھر کلاس ٹینت اور سیکنڈ یر میں یہ نیا کرکولم پڑھیں گے تو یہ نائنت کا یہ ہم نے بہت پہلے نوٹفیکیشن اس کا کر دیا ہوا ہے نائنت کے تو سارے آپ کو معلوم ہے کہ بچے کلاس میں بیٹھے ہیں اس کے مطابق وہ آپ پریکٹس کروا رہے ہیں اور فرسٹ یر کا تو ابھی کلاس شروع ہی نہیں ہوا تو ہم نے وہ کل اور دو دن ہمارا یہ پریکٹیکل بیس اسیسمنٹ ہے تو یہ کچھ بچوں کو سکتا آپ وہاں پہ بتانا چاہیں تو یہ پریکٹیکل بیس اسیسمنٹ تھا ہم نے یہ پالیسی اناؤنس کی تھی اور یہ اس میں دیکھیں بعض چیزیں ہی ہوتی ہیں اگر آپ اس کی نیچر دیکھیں تو پریکٹیکل آپ نے اسی طرح ہی کرانا ہے اور اس کی ایک یہ جیسے سلوگن ہوتا نا ایک سلوگن ہے پی بی اے کا اور وہ ہے انہوں نے یہ کلاس روم کے اندر پریکٹیکل جنہوں نے لیبارٹری کے اندر پریکٹیکل ایکچولی پرفارم کیے ہوں گے صرف وہی اٹیمپ کر سکیں گے یہ پریکٹیکل بیسٹ اسیسمنٹ والا یہ جو ہمارا پیپر ہے تو یہ تھیوری سے مختلف پیپر ہے یہ بچوں کو بتانا چاہیں تو یہ ہمارا حال میں ہوگا اور یہ پریکٹیکل بیسٹ اسیسمنٹ یہ جو پریکٹیکل کیے ہیں بچوں نے ایک دفعہ جو 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 انہوں نے کیا ہے لیبارٹری میں ان کا جو پروسیجر ہے اس کی جو کی ہوئی ہیں جو کنکلوزن ہیں اور جو جو اس کے الائنمنٹ سے فردر یہ ایک دفعہ دیکھ لیں ریپیٹ کرنے تو انشاءاللہ اسی کے اوپر بیسٹ کر کے یہ questions ہوں گے تو یہ آپ کی بلکل یہ اس سے agree بھی کرتے ہم اور ایسے ہی ہونا چاہیے کہ changes جب بھی ہوں وہ in the beginning of the session یا session start ہونے سے پہلے ہونی چاہیے اور ہم نے انشاءاللہ اسی طرح سے کیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شیئر ہونا چاہیے سب کے ساتھ یہ پالیسی بھی ہماری شیئر ہے اور یہ آج سیشن ہم آپ سے interaction کر رہے یہ اس کا ثبوت بھی ہے کہ ہم approach کرتے ہیں اور جہاں جہاں لوگوں ضرورت ہوتے ہم سے interaction بھی کرتے ہیں six question کی طرف آتے ہیں تو six question میں پوچھا ہے reference books were published very late it causes disturbance among students parents even یہ بات کسی حد تک شاید آپ کی ٹھیک ہو لیکن اس میں ہم نے جو federal board نے کیا ہم نے request کی جو خاص طرح میں یہاں پر national book foundation کی بات کروں گا ان کو request کی کہ جب تک آپ کی market میں books نہیں آتی آپ ہماری website کے اوپر soft copies اس کی available کار دیں تو وہ soft copies available تھی لوگوں کے knowledge میں بھی تھا اور دوسرا یہ ہے کہ کتابی بھی مارکٹ میں available ہو گئی تھی ابھی تو ہر جگہ available ہے وہ بھی available تھی اور ہمارا notification جو ہے میرے پہلے notification اگر آپ اس کی language پڑھ لیں تو اس میں ہم نے categorical times میں یہ کہا کہ federal board پہ جو paper ہوگا وہ ہوگا learning outcomes جو curriculum میں دیئے ہیں ان کے ساتھ aligned ہوگا انہی ادھر یہ curriculum کی booklet کھول کے اس کے سیلو سے ہم paper بنائیں گے یہ ہماری policy ہے کسی مخصوص book سے نہیں ہم paper بنائیں گے number number two یہ کہ ہم نے اس notification میں یہ کہا تھا کہ ایک تو publishers کے مختلف publishers تھے جن کی books available تھیں جب ہم نے notify کی ہے تو ہم نے کہا کہ جی ان کی books available ہے مارکیٹ میں یہ آپ reference material کے طور پہ آپ ان کو consult کر سکتے further to this ہم نے یہ کہا تھا اس notification میں کہ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی teacher خود سے یا institution خود سے وہ content of the curriculum اور SLO کی requirement ہے وہ fulfill کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو آپ اپنے ویلیڈ اور ریلائیبل ریسورس material کے اوپر جو کہ teacher ایک human being ہو سکتا ہے اس کے اوپر بھی ریلائی کر سکتے سردر ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ books کے اوپر ہی ریلائی کریں کیونکہ ہم نے paper جب book سے نہیں set کرنا principle یہ ہے کہ paper curriculum کے ایسے low سے set ہونا ہے تو کوئی اچھی book اگر آپ پسند آتی وہ لگانے کوئی ایک لگانے جتنی آپ لگانا چاہتے وہ لگانے ویسے تقریباً تمام جو books ہیں جو ہماری طرف سے ہمارے notification میں جو reflected ہیں ان کے حوارث چیز ہیں وہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ نیشنل curriculum council نے وہ اچھی طرح سے دیکھ لی ہوئی ہیں اور انہوں نے green signal دیا ان کو پرنٹ کریں یہ تمام کتاب آپ کی جو compatible ہیں aligned ہے with the contents of the curriculum تو again یہ میری گزارش ہوگی کہ جتنی بھی کتاب ہے curriculum wing کی طرف سے جن کو innocent love ہے وہ تمام کے تمام میں سے کسی کی اوپر بھی آپ ریلائے کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے کون سی کتاب اچھی ہے کون سی زیادہ اچھی compatible ہے with the slo کیونکہ slo سے ہی پیپر بن ہے تو اس question کے حوالے سے اتنا ہی اگلے question کی طرف جب ہم جاتے ہیں میم سادیا آپ کا question اگر اس سے related ہے تو پھر پوچھنے ادر میرے تین چار questions رہے گئی یہ میں conclude کروں آپ پوچھنے پلیس میم 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 میرے آواز آپ آ رہی ہے میم آپ کی آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے آپ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری بہت زیادہ قویریز تھی اور آج آپ نے میٹنگ کر کے ہمیں موقع دیا کہ ہمارے جتنے پریشانیہ ہیں وہ دور ہو جائے اور آپ سے سوال کریں میری میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے کافی زیادہ سوال ہیں یا تو یہ کریں کہ آپ اپنے تین چار سوال پورے کر لیں اس کے وقت کچھ تو ہمارے کور ہو گئے ہیں انہی سے جو آپ بتا رہے ہیں جو نہیں پوچھنا چاہوں گی آج پریز جی جی میم آپ مجھے ان کا بتائیے کہ کس سبجیکٹ کے بیٹھے ہیں یہ لو میرے پاس بائیو فیسکس کیمیسٹری میت اردو انگلیش اسلامی میرے ساری سکول میں جی میم اس طرح ہے کہ میں یہ پوچھن تین چار رہے کمپلیٹ کرتا ہوں شاید اس میں کلیر ہو جائے اگر کلیر نہ ہوں تو پوچھئے گا اگر کوئی چیز ہوگی میں دیکھتا اور ان کو کہیں وہ ظاہر یہ پریکٹس سنگ ہے یہ بھی نظر رکھیں ان چیزوں کی اوپر اگزیکٹ وہ چیزیں میں آپ سے دسکس کر رہا ہوں جو ہماری پالیسی کا حصہ ہوں گی تو اگزیکٹ میرے سنگ کیمیسٹری کا یہ اگلا question ہے تو اس کے ساتھ دوسرے سبجک بھی اڈریس ہو جائیں کچھ مجھے سنگ پھر آپ بعد میں کوئیری کیجئے گا پلیس پلیس میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں اس کا سپیرٹ مجھے پتا ہے کیا ہے سب elevate dona سوور جSt neg Zack SLOs are chosen from the intermediate level which is because they don't to to grasp the very basic concepts of all topics and we don't have sufficient time to complete the course of 19 chapters within the limited time frame یہ آپ نے جو بات کی ہے یہ جیسے آپ نے خود منشن کیا ہے کہ یہ curriculum ایک national document ہے یہ میرے سارے اسازہ سے request ہوگی کہ یہ میری غور سے بات سن لیجے گا اس پہ پھر اگر کوئی over and above questions ہوں گے تو ہم discuss کر لیں گے otherwise یہ سب کا جواب میں دے رہتا ہوں یہ biology کا بھی میں جواب دے رہا ہوں ساتھ ساتھ chemistry میں یہ میں physics کا بھی دے رہا ہوں ساتھ mathematics کا بھی دے رہا ہوں ساتھ جو ہے وہ computer science کا بھی یہ science subjects کا جواب اس میں میں دے رہا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو progression ہے in fact آپ یہ technique لی بات کر کے progression جو ہے وہ students کے جو IQ level ہے اس کے مطابق کچھ SLOs کی نہیں ہے جو national curriculum 2022 اور 2030 ہم نے implement کیا ہے اس کے مطابق تو یہ تو ایک discussion ہے ازائرہ national curriculum ہمارا ایک document ہے وہ national document ہمارا 2006 کے curriculum کے بعد یہ آپ سمجھ لیں کہ تقریبا ہمارے 16 سال کے بعد یا 18 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد یہ ہمارا نیا ایک national document آیا ہے تو اس کے یہ although it's a living document but اتنا جلدی جلدی یہ change ہونے والے document نہیں ہوتا review کا process چلتا ہے جیسے اب آپ نے review دے دیا اس پہ ضرور یہ review ہم آپ کا curriculum wing تک بھی communicate کریں گے اور اس میں اگر ایسی کچھ چیزیں ہیں یہ ہمارے experts نے بھی کچھ چیزیں ایسی note کی ہیں میں آپ کو یہاں پر تھوڑی سی یہ بات بتا دیتا ہے اور آپ نے ذکر کیا کہ 19 chapters ہیں اس میں میں تھوڑی سی آپ کو عرض کر دیتا ہوں یہ biology اور یہ آپ کے chemistry دو subjects مجھے یاد آ رہے ہیں اس طرح کہ ان میں کوئی problem ہے اس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں جو federal board اور NCC کے ساتھ مل کے ہم کام کر رہے ہیں اس طرح وہ یہ ہے کہ ایک assessment framework بنا رہے ہیں انشاءاللہ اس assessment framework میں ہم نے جو اور چیزیں کرنی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک کام اور کر رہے ہیں اور وہ کام ہے کہ ہم assessment کے اس document میں assessment framework کے اس document میں کچھ جو ہمارے slo's ہیں وہ جیسے آپ نے کہا 19 chapters ہیں تو ہمارے experts نے کچھ NCC کے لوگوں کے ساتھ discuss کی ہے یہ بات تو یہ تقریباً رضا مندی سے ہی ایسا ہو رہا ہے کہ کچھ slo's ہم اٹھا کے formative assessment میں ڈالیں گے جو کہ بچوں کی ایک foundation strengthن کرنے کے لئے ضرور آپ اپنے over and above the minimum standard جو ہم determine کریں گے اسے پڑھائیں exam میں final exam میں summative اس میں slo's میں اس کو شامل نہیں کریں گے تو اس کا حل اپنے experts کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں اور کام کر رہے ہیں چار پانچ سبجکس کا تو مکمل ہو گیا کچھ سبجکس کا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اگلے دس بارہ دن میں یہ آپ کو provide کر دیں assessment framework کی شکل میں ہم اس کے اندر یہ assessment کے یہ جو جتنے بھی slo's ہیں جو آپ کی نظر میں جیسے میں دو سبجکس آپ تو chemistry کی بات کر رہے ہیں میں نے biology بھی شامل کر دی کہ biology میں بھی observation آئی ہے اور اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ کچھ slo's formative کی طرف ڈال دیں گے اور وہ جو burden ہے وہ تھوڑا سا ہم کم کر دیں گے وہ formative میں چلے جائیں گے formative میں آنے کے بعد ہمارے exam میں صرف assessment framework کے مطابق summative کا جو عصہ ہوں گے وہ پوچھے جائیں گے تو تو اس کا انشاءاللہ اس طرح سے ہم اس کو address کر رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ again میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ جو 2022-23 کا جو curriculum ہے science subjects کا یہ تمام کے تمام جو آپ کے papers ہوں گے جو questions ہوں گے papers کے وہ aligned ہوں گے learning outcomes کے ساتھ اور آپ نے ایک بات کی ہے کہ یہ جو ہے وہ logical progression نہیں ہے یہ ایک آپ کی رائے ہے یہ رائے ہم communicate کر دیں گے یہ curriculum wing تک یہ میں تھوڑا سا آپ کو clear کر دوں کہ ہم federal board جو بیٹھے ہیں federal board کا mandate ہے examination کا conduct کروانا تو یہ curriculum set کرنا national curriculum یہاں پر ایک 30 ہے وہ کرتی ہے یا provincial level کے اوپر 30 ہیں وہ کرتی ہیں یہ ہم ان تک پہنچا دیں گے سر دست ہم یہ جو happiness ہے curriculum کی یہ ہم انشاءاللہ اس کا کچھ نہ کچھ حال نکال رہے ہیں اور وہ بڑا appropriately انشاءاللہ یہ تمام classes کی میں بات کر رہا ہوں science کی first year second year اور ninth tenth جتنی بھی classes ہیں تمام کے تمام کے curriculum assessment framework اور اس میں خصوصی طور پر اس کا خیال رٹھیں گے کہ formative assessment میں کچھ چیزیں ڈالنے جو classroom کی teaching learning activity کا حصہ ضرور ہوں مگر final exam میں summative exam کا حصہ نہ ہوں تو وہ formative میں جب ڈال جائیں گے تو اس کا تھوڑا سا یہ ہو جائے گا کب curriculum کے اندر as such ہم کوئی change نہیں کر سکتے federal board کی commandate نہیں ہے اس کو ہم curriculum کو change کریں ہم ان کو communicate ضرور کرتے ہیں جو انہیں communicate کر دیا ہوا ہے already یا آپ observation ان کو اور ہم اس کا حل یہ نکال رہے ہیں جیسے میں نے عرض کر دی will model papers be change this year for the new curriculum of class 9 or will they remain the same بالکل یہ آپ کے ساتھ میں جیسے آپ نے ذکر کیا آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس سے related question ہوگا تو ان سے میری گزارش یہ ہوگی کہ تھوڑا سا wait کر لیں ابھی ہمارے یہ 9th class کے papers ہیں اسی طرح سے ہی آپ پڑھائیں science subjects میں there is no change in the format of model question paper تقریبا وہی structure ہے جو آپ follow کار رہی ہیں ٹھیک ہے جی contents اس کے ہم change کر دیں گے table of specification change ہوگا table of specification self explanatory document ہوگا بہت خوبصورت اس کے اندر ہم چیزیں ڈالیں گے اس کے سارے جو important aspects سے اس میں clear کریں گے ہر model question paper کے ساتھ selo alignment chart ہوگا یعنی selo وہ کس domain یا کس unit سے curriculum کے اٹھایا گیا ہے اور domain کا بھی ذکر ہوگا اور اس domain کے selo کے ساتھ الائند ہے اور پلس اس کے cognitive domain کا بھی ذکر ہوگا کہ یہ application based question ہے یا selo ہے یا یہ understanding based question یا selo ہے یا یہ knowledge based question یا selo ہے اس کا بھی ذکر ہوگا یہ comprehensive policy document آپ انشاءاللہ ملے گا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اتنا self explanatory یہ ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کی ساری چیزیں ایک دمہ پڑھیں گے تو آپ کو فردر query کی ضرورت انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ آپ کو نہ پڑھے اس میں تو یہ انگریزی اردو کا تھوڑا سا چینج ہو تھوڑا سا باقی سائنس سبجیکٹس کا سٹرکچر بلکل وہی ہوگا اسلامیات کا تو ہم ظاہر انکلیمنٹ کر چکے ہوئے نائید کا لیڈی ایگزام چل رہا ہے اور پارک سٹیڈیز کا بھی سٹرکچر تقریبا وہی ہوگا تو اسی کو ایڈریس کیا جائے گا اسے باہر کوئی چیز نہیں ہوگی تو کریکلم تو آپ کے پاس آویلیبل ہے اس کے سلوز سارے ہم نے شیئر کی ہوئے تو آپ سلوز کی اوپر پڑھائیں جلد ہم آپ پروائیڈ کر دیں گی اور ساری چیز ہم آپ کی کی پروائیڈ کریں گے نائند پروائیڈ کچھ ہے جلدی سمیں کر دیں تو what if an انگلیش میڈیم سکول چائل رسپانس and answers in اردو because he thinks he can better explain in his own language will he be given score for that response جی اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ کچھ سبجیکٹ ایسے ہیں جس میں تو اردو میں زائرے وہ تو اردو ہی میڈیم ہے اور انگلیش سائنس سبجیکٹ کی بات کی جائے تو سائنس سبجیکٹ میٹرک میں تو بچے اردو میں دے دیتے ہیں اور کر لیتے ہیں انٹرم میں تو بہت زیادہ یہ انگریزی میں پڑھا جاتا ہے مجھے نہیں پتا کہ کسی جگہ پر اگر آپ ہمیں اپلیکیشن دے دیں گے میرے نہیں کہ فیزکس کا جو پیپر ہے وہ کوئی اردو میں جا پڑھا رہا ہوگا یا بچہ پڑھ رہا ہوگا میرے نہیں کہ ایسی کوئی صورت ہو سکتی ہے بہار اگر ایسی کسی جگہ پہ کوئی انیوزیل سیچویشن انجنیرینگ کے بچے ہیں یہ تو سارے سائنس سبجیکٹس انگلیش میں ہی پڑھا جا رہے ہیں اور بچے پڑھ رہے ہیں بہرحال اگر کوئی ایسی کوئی انیوزیل سیچویشن آتی ہے اور اس میں کوئی بچہ کوئی اٹمٹ کرتا انیوزیل ہی آپ ہمیں الگ سے کمیونیکیٹ کر دیں گے تو انشاءاللہ اس کا کوئی نہ کوئی ہم تدارک کر لیں گے حل نکال نہیں گے اس کا جی اس میں دیکھیں فیڈل بورڈ کی بھی ریسپونسیبیلیٹی ہے ٹرین کرنا آپ پیڈاگواجی میں ٹرین کرنا تو آپ کی اپنی ریسپونسیبیلیٹی ہے کلاس روم میں ٹیچنگ لرننگ کیسے ہم کوشش کریں گے کہ اپروچ کریں زیادہ زیادہ انسٹیوپشن کو اور ہمیں خوشی ہوتی ہے جب خاص طور پر ہمیں کوئی یہ آپ جباب ہمیں لکھتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ یہ آپ کو ٹریڈنگ چاہیے تو انشاءاللہ ریچ آؤٹ ٹو یو جیسے آج ہم انٹریکشن کر رہے ہیں فیس ٹو فیس بھی ہم کرتے ہیں اور آگے فیوچر میں ملے گی تو ضرور یہ فیس ٹو فیس انٹریکشن ہوگی ہماری پالیسیز کے واضح اور اسسسمنٹ کے ڈومین میں باقی پیڈگواجی میں تو میری طرف سے تمام کے تمام یہ دس پیس جوابات آگئی آپ کے طرف اب آپ سنٹ کیا دیورنگ مائی ڈسکیشن تو یہ اڈریس ہو چکا ہوگا کہ ہم اس کے اوپر فرمیٹیو اسسمنٹ کی طرف کچھ کر رہے ہیں چیزیں تو یہ کچھ نہ کچھ ہم اس کا تدارک کریں گے بہرحال یہ میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ نے ہاتھ ریس کی ہو تو وہ جی اچھا جی جی میں سمجھ بات سنے آپ مجھے پلیز یہ جی مجھے آپ یہ اپنا ایڈریس یا نمبر اپنا ڈراب کر دیں ہمارے پاس سب سے خوبصورت سب سے جو سب سے جو خوبصورت ہمارے پیپرز بنے ہوئے نا اور انسٹرکشنز وہ نائن اور ٹین کلاس کے اسلامیات کے حوالے سے اور ترجمت القرآن کے حوالے سے ہمارا پالیسی بنی ہوئی ہے وہ پالیسی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے اس میں ترجمت القرآن اچھی طرح سے ایڈریسٹ ہے اور تمام مارڈل پیپر کے ساتھ گائیڈ لائنز کا پورا سیٹ ہے ایک دفعہ پڑھنے کی جی محمد اشتر فرس کرنو میہوالی سیٹ بیسی بواز کالے چشمہ سے سر اور یہاں ہم جو ایک بیک ورڈ ایریا میں رہتے ہیں تو ابھی تک ہمارے پاس نیشنل بک اوڈیشن آویلیبل رہی ہے اور تین چپٹر جہیں وہ ویب سائٹ پر آویلیبل تھے جو تیچر بکوں کی بک نیشنل بک فانڈیشن کی ہے کچھ بھی یہاں بھی نہیں ہے تو پتہ بھی نہیں کہ صورت کون سی ہیں اور اس میں رہے سر دیکھیں میں اس کا آدھا جواب تو دے چکا ہوں اسلامیات کی سب سے ہماری خوبصورت پالیسی ہے اور یہ ترجمہ تلقران سارے ایڈریسٹ ہے یہ آپ ہم سے نا اپنا کانٹیکٹ ویٹس ایپ نمبر یا کوئی شیئر کیجئے گا ہم آپ سے شیئر کر لیتے ہیں اور آپ تک یہ ہماری پوری پالیسی پہنچ جائے گی اور پھر مجھے زیادی طور پر بہت خوشی ہوگی کہ آپ ہمیں ڈائریکٹ کریں یہ کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم آپ کے ساتھ انڈیویجولی انڈیویجن بیسی کے اوپر بھی اس کو کر لیں گے لیکن آپ جیسے پہلے میں نے کسی کا جواب دیتے ہوئی بھی کہا آپ اپنا ویٹس ایپ نمبر ہمیں ڈراب کر دیں اس کے اوپر جب میں ختم کرتا ہوں تو آپ کو ہماری پوری پالیسی مل جائے گی اسلامیات کی یہ آپ کا ایشو انشاءاللہ ایک دفعہ پڑھیں گے تو ریزول ہو جائے گا نمبر نمبر ڈو نیشنل بک فانڈیشن کی آپ نے بات کی ہے تو یہ آپ ہمیں ابھی یہاں پر مجھے ایک ایریا بتا دیں تو میں نیشنل بک فانڈیشن کے سیکرٹی صاحب کو کمیونکیٹ کر دیتا ہوں وہ تو فوراں آپ بکس آویلیب کر دیں گے پلس آپ اپنے طرف سے بھی نیشنل بک فانڈیشن سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کے کانٹیکٹس آویلیب ہیں تھوڑا سا آپ افرٹس کریں انسٹیوشن کے لیول کے اوپر آپ جیسے ان کو بتائیں گے تو بڑے خوشی سے آپ کا ویلکم ایٹیٹیوٹ کے ساتھ آپ کو نہ صرف ویلکم کریں گے بلکہ انسٹنٹلی آپ بکس وہ پروائیڈ کر دیں گے تمام کے تمام بکس ان کے پاس آویلیب بھی ہیں اور وہ آپ کو پروائیڈ بھی کر دیں گے سافٹ ورزنز بھی ان کے آویلیب ہیں کچھ چپٹرز کے تو ابھی آپ کا دو مہینے تو اس سے کام چل جائے گا تو آپ دونوں ہیں میں آپ کمیونی کیٹ کر دوں گا سیکرٹی نیشنل بک فانڈیشن کو اور ام ڈی صاحب کو وہ انشاءاللہ یہ فوراں پروائیڈ کر دیں گے بکس فردر دوسرے پبنیشن ہمارے ہیں اگر ان کی بھی بک چاہیے تو آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ابھی تو یہ آئیٹی کا دور ہے بہرحال میں آپ بتا دیتا ہوں آپ کس جگہ پر پروائیڈ کر دیں آپ بتا دیں تو آپ انسٹیوشن کا نام بتاتے ہیں تو آپ انسٹیوشن کا نام شیئر کر لیں گے ان سے اور اگر آپ نے کلیکٹیولی بات کرنی ہے تو نیشنل بک فانڈیشن کی آتھارٹی سے بات کر لیں یہ ان کی مارکیٹنگ کا مسئلہ ہے وہ آپ شکر گزار ہوں گے یہ پروائیڈ کر دیں گے سلام محمد فہیر سر میرا کوئیسن فسکس کے حوالے سے ہے جس کے اندر نائیت کلاس اور ٹینت کلاس کی پریکٹیکل لس پروائیڈ تھی اس سال آپ کرکولم کے اندر کچھ پوائنٹ تو مینشن ہے ایکسپریمنٹل سکل کے حوالے سے لیکن جو نیشنل بک فاؤنڈیشن ہے انہوں نے باقایتر سے ایک بکلت پرینٹ دی ہے ایکسپریمنٹل سکل کے حوالے سے تو کیا ہم اسی کو فالو کریں یا ایڈ دی اند آپ پھر اور یہ چیزیں کب تک پروائیڈ ہو جائیں گی یہ جو آپ کے مارڈل پیپر سے ہیں یہ کب تک اپ ڈیٹ ہو کے پہنچ جائیں گی جی پہلے کسین ہم اس کی اوپر کام کر رہے ہیں جلد آپ کو چھوٹیوں سے پہلے پہلے ہم آپ کو پروائیڈ کر دیں گے لیکن اس میں ظاہر ہے آپ نے جو ہے نا وہ کریکلم کے سلوز تو آویلیبل ہیں آپ کی بک بکس بھی مارکٹ میں آویلیبل ہیں پڑھانے کا تو کوئی ایشو نہیں ہے ٹیسٹ کرنے کا یا اگزام لینے کا ایشو ہے تو ہم تو اگزام کی پرسپیکٹیو میں آپ کو چیزیں پروائیٹ کریں گے تو یہ جو ہماری بائفرکیشن ہے جلد جلد انشاءاللہ اللہ ہم آپ پروائیٹ کریں گے جیسے ہمارے کام مکمل ہو جیسے میں نے کہ چار کا تو مکمل ہے تو ہم دیکھتے کہ چار شیئر کر لیں جیسے جیسے مکمل ہوتا ہم شیئر کریں جلد اس کے بھی اور باقی تمام سبجیکٹس کے یہ اس کے موجود ہیں ابھی ہم یہ اس کے ساتھ کوشش کریں گے کہ آپ کو نائیت کی اور پلس ٹین کی اگر ضرورت ہے تو یہ ہم آپ کو ایکسپیرمنٹ کی الگ الگ لسٹ کر دے اگر پروائیڈ نہیں ہے تو اس کے اوپر یہ آپ کا نوٹ کر لیا گیا ہے اور اس کو بھی انشاءاللہ تالہ دیورنگ دی کورس آف آ آ ڈسکرسن جو ہماری ابھی چل رہی ہے وہ انکلوڈ کر کے تو یہ لسٹ بھی ہم آپ کو پروائیڈ کر دیں گے ایکسپیرمنٹ کی الگ کر کے اگر الگ نہیں ہیں تو یہ آپ کا پروائیڈ یہ اس کو نوٹ کر لیا ہے اور اس کو پروائیڈ کام کر لیں گے باقی پچھلا ایسیو تمہیں آپ کو بتا دیا کہ چینج کر رہے ہیں وہ جلد آپ سے شیئر کر لیں ہماری جو نوٹیفکیشن آتی چودہ مارچ آیا تھا بکل اس کے وعالے سے ایک ایک پبلیسر کو کہتے ہیں کہ یہاں چشمہ میاں والی گیا یہ آپ مجھے جی میں نے جی نہیں ہم تو دیکھیں فیڈل بورٹ تو کسی پبلیسر کو ہم نہیں بجوا سکتے یہ پھر ہمارے انٹرسٹ ہوگا کہ ہم پبلیسر کو بجوائیں آچہ میں آپ کو نا یہ پی ای سی میاں حوالی یہ میں بات کر ہوں گا جی میں نے آپ کو کہا کہ آپ پی 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 چار بڑے پی 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 سی پوری ایسی پوری ایکسپلین کر دیئے کہ نائنت میں اور فرسٹ یر میں ہم ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں فرسٹ فیز میں دوہدار چوبیس پچیس سے اور سیکنڈ یر اور ٹینت کا ہم ایمپلیمنٹ کریں گے پچیس چھبیس سے پیل نوٹیفکیشن میں ہم نے یہ دیا تھے اور کچھ کی اوپر کام چل رہا تھا پراسس میں تھا بعد میں پھر یہ ہوا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ تمام کتابیں جتنی بھی نیشنل کریکولم کانسل نے ریویو کر کے نو سی جن کو دیا ہوا ہے وہ تمام کتابیں ہم ریفرنس اور ریٹیمینڈیڈ اسلامیات کا ایک نئی بات یہ کہ اسلامیات کا کریکولم ہم نے اس سال سے انپلیمنٹ کر دیا ایک تو وہ بات لکھی تھی اور دوسری بات ہم نے یہ لکھی تھی کہ جتنے بھی نیشنل کریکولم کانسل کی ویب سائٹ کا ذکر ہم نے کیا تھا اس کی ویب سائٹ پر جتنے پبلش جتنے بکس کے کی بات کی ہے یہ ضرور ہم کمیونیکیٹ کرنے کوشش کریں گے لیکن ہمارا بات وہ ہی میں کرتا ہوں پھر میرا یہ ہمارا فیڈل بورٹ کے لیول کے اچھی بات نہیں ہے کہ ہمیں خاص پبلش کو کہیں کہ آپ کو پروچ کر لیں جیسے میں نے کہا وہ بیٹھے اس مقصد کچھ اور لوگ بھی ایسے ہوں گے تو آپ دیکھ لیجیے گا آپ کے چوئس کی کون سی کتاب ہے کون سی زیادہ کمپیٹیبل ہے اس کتاب کو اپنے لیول کے اوپر جو ہے ریکمنٹ کروالی جی گا پریز یہ چینج نہیں ہونا تھا لیکن آپ کو پتا ہے کہ دو ہزار چھے کا کرکلم ہم نے پہلے امپلیمنٹ کیا اس کے اوپر ہم نے دو سال اگزام یا تین سال اگزام دیا یہ سلو بیسٹ اور اب یہ نیا کرکلم آگیا نیشنل کرکلم اور اس کے ساتھ ایک روڈ میپ دیا ہوا تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اچھا زیادہ اس میں کوئی پالیسی چینج نہیں کیا کرکلم چینج کر دیا سٹرکچرل مارڈل پیپر اسی طرح سے لو بیسٹ ہوں گے ایک ہوتی پالیسی میں شفٹ کرنا پالیسی شفٹ لانا ایک ہوتی ہے پچھلے سال کے بچوں نے ایک کرکلم پڑا نہیں اب نائیت والے بچے آ رہے تو دوسرا کرکلم پڑ رہے اتنا شفٹ ہے کہ پچھلے سال کے بچوں نے نائیت والوں نے دوہزار چھے کرکلم پڑا تھا اس سال کے بچے دوہزار بائیس تیس کے کرکلم پڑیں گے صرف یہ شفٹ ہے باقی پالیسی ہماری وہی سالو بیسٹ ہے وہی مارڈر پیپرز کا اسی طرح کا سٹرکچر ہے وہی جو پریکٹیکل کا فرمیٹ ہم نے نائیت کے لیے اور فرس یر کے لیے پی بی اگلے سال کے لیے ٹین اور سیکنڈ یر کے لیے ہو جائے گا تو انشاءاللہ کوئی ایسی میجر پالیسی شفٹ نہیں ہے یہ فریقونٹ چینجز آتی ہیں تو ظاہر ہے اگر کریکلم کمپیوٹر سائنس کا آف گریڈ ہوتا ہے باقی کوئی ایسی چیز نہیں ہے پالیسی ہماری وہی ہے کوئی اس طرح کا میجر چینج نہیں ہے پرنسپل یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اتنی ابراپ چینجز نہیں ہونے چاہیے وہ نہیں ہی کر رہے ہم ن یہ نظر ایسی آتا ہے یہ پالیسی وہی ہے ہماری بس یہ نیا کریکلم ہم نے انکلیمنٹ کیا تو ایسے لگ رہا ہے ادر وائز کوئی ایسی پالیسی شفٹ نہیں ہے اسلام علیکم سر میں دی پیشن پیرمیڈکل کالج اسکندراباد سے بات کر رہا ہوں سر جو میڈکل ٹیکنالجیز کے پریکٹیکل ہیں وہ بھی اسی طرح ایگزامینیشن حال میں ہوں گے یا وہ بھی پرفارمنس بیس پہ ہوں گے نہیں اس میں دیکھیں ہم نے فیلال جو پی بی اے اس میں لائے ہیں پی بی اے مراد یہ ہے کہ فیزکس ہے کیمسٹری ہے بیالوجی ہے اور کمپیوٹر سائنس ہے یہ پی بی اے میں لائے ہیں اب باقی دوسرے فیرمیٹ کے مطابق فیلال چلیں گے آگے اگلے فیز میں اس کی اوپر ہم سوچیں گے تو پھر آپ کو ہم کمیونیوکیٹ کر دیں گے یہ پریکٹیکل آپ کے پرانے طریقے سے ہی چلیں گے یعنی نوٹ بکس وغیرہ بنانی پڑیں گے اور وائیوہ وغیرہ نوٹ بکس اور وائیوہ تو نہیں ہیں لیکن یہ کہ باقی ساری چیزیں اسی طرح ہی ہیں وہ آپ ہمیں اپنا موبائل نمبر دے دیں نہ ایدر ایڈریس چھوڑ دیں ہمیں کمنٹس میں ہم آپ سے الگ سے بھی بات کر لیں گے پالیس شیئر کر لیں گے ساری اسلام علیکم سر ای بہت اسلامیات اور ترجمت القرآن پرسٹ یر ایس پیپل ہیو ایم پیمینٹ نیشنل کریکلم اور اس میں یہ دونوں بکس ہم پرسٹ یر پڑھائیں گے سو اگر آپ اس میں مارکس کرتے ہیں ہنڈرڈ مارکس تو اس کا بھی ہمیں گائیڈ کر میں ابھی جی اس میں یہ فسٹ یر میں یہ زین شین کر لیں کہ مارکس نہیں ہم انکریز کر رہے ہیں اتنی ہی مارکس ہیں نائنت میں بھی مارکس نہیں انکریز کیے تھے ٹی میں بھی نہیں انکریز کیے تھے اور فسٹ یر میں بھی مارکس انکریز نہیں کر رہی ہیں ترجمت القرآن اور اسلامیات کو دونوں کو ہم ایک جگہ پہ اڈریس کریں گے اور اس کے اوپر بھی ہماری میٹنگز ہو چکی ہوئی ہیں تقریبا وہی فرمیٹ نائنت کا جو چل رہے اسی طرح فسٹ یر میں ہم اسلام حیات میں جائیں گے اور اس ہم ایک پیپر میں اڈریس کریں گے ترجمت القرآن اور اسی طرح کچھ صورتیں شاید 21 یا 22 صورتیں ہیں فرس یر میں تو وہ اس میں ڈیسیڈن نہیں ہوا سر تینک یو سو مچ سر ای وان ٹو آس کہ یہ جو ہم نے ترجمت القرآن انٹریوز کرایا تو اگر سر جب آپ اس پر دسکشن کریں کہ ہم بچوں کو اتنا بڑا قرآن کا حصہ دے رہے ہیں جب کہ وہ جسٹیفائیڈ نہیں ہیں ہم اس کا جو ڈاکومنٹ بن رہا تھا اسلامیات کے اوپر مجھے کم از کم پتا ہے کہ بہت زیادہ کام ہوا ہے بہت زیادہ جو ہمارے علماء ہیں ان کو بھی کنسلٹ کیا ہے بہت زیادہ وفاقل مدارس بہت سارے لوگ انبورڈ رہے تو یہ کریکولم کے کونٹینٹس جو سیٹ کیے ہیں یہ بڑا سوچ سمجھ کے انہوں نے سیٹ کیے ہیں بہرحال ایک میں نے آپ کو یہ ارس کر دی تھی پہلے کہ فیٹل بورڈ کا یہ بلکل منڈیٹ نہیں ہے کہ ایک کریکولم سیٹ ہے ہم اس کو انڈو کریں یا اس کے اندر چینجز کریں ہم اپنے ایسیسمنٹ کے حوالے سے اگزامنیشن میں پوچھنے کیا حوالے سے ضرور اس کا ایک اسیسمنٹ فریموار کیا پالیسی بنا سکتے ہیں وہ پالیسی ہم بنائیں گے باقی جتنی صورتیں دی ہیں حکومت پاکستان نے دی ہیں نیشور کریکولم کاؤنسل نے دی ہیں بڑی سوچ سمجھ کے دی ہیں تو یہ انہوں نے کیا بہتر سمجھ کے یہ چیزیں اس طرح سے رگ دی ہیں بہرحال ہم اس کے لئے کوئی اسیسمنٹ کا وہ نکالیں گے نائن ٹین اور نائن ٹین کے اس کی بلکل پیٹن پہ ہم نکالنے کوشش کریں گے سر یہ اسلامیات کی مارکس جو آپ انکریز نہیں کر رہے کیا یہ فیڈل فالو کرتے ہیں تو اس سے پہلے سکیم آف سٹڈیز آتی ہوتی ہے سکیم آف سٹڈیز میں بتاتے ہیں کہ یہ بارہ سو نمبر کا ہوگی اور اس کی پیریٹ جس کے لئے لوکیٹڈ ہے تو سکیم آف سٹڈیز جب تک چینج نہیں ہوتی ہم نہیں کر سکتے تو سو فار سکیم آف سٹڈیز چینج نہیں ہوئی اگلے سال اگر کوئی چینج آتی ہے تو ہم آپ کمیونی کر دیں گے ابھی تک کوئی چینج نہیں آئی ویسے سیشن بھی اگست شروع ہوگا اگست سے پہلے پہلے اگر کوئی چینج آئی تو ہم دوہزار چوبیس پچیس کا جب سیشن شروع ہوگا تو کون سی کتابیں جو ہے وہ استعمال کریں گے اگین میں ہماری پالیسی فیڈل بورڈ کی ایسے لو بیسٹ کے اوپر اگزام کی ہے میجر جو نائن سبجیکٹس ہیں ان میں تو ایسے لو بیسٹ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جب ہم پیپر بنائیں گے تو ہم کریکلم کی کتاب سامنے رکھیں گے اور اس سے لرننگ آوٹکمز رکھیں گے اس سے پیپر بنائیں گے اور اس سے لسن آپ وہ بھی اپنی مارکٹ کر لے کتاب ہم آپ سے نوٹفکیشن میں شیئر کر لیں گے کہ یہ مارکٹ میں کتاب آگئی ہے آپ پیداگواجی میں کس پیداگواجی میں کس کس پبلیشر کی یا کس سورس کی کتاب کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے تو کتابیں تو جیسے آپ نے کوئسن کی کتابیں چینج کرنا ہماری تو پالیسی بلکل کنسسٹنٹ ہے کہ مارکٹ میں جتنی کتابیں بھی اوالی بھولی اوالی اوالی چائس اس کی ویلی ریلی آپ نے چیک کرنی ہے اور اس کے لئے ایک گائیڈ لائن دے رہتا ہوں وہ آپ نے دیکھ نا ہے کہ ایسے لوگ کے ساتھ کمپیٹیبل ہے نمبر ایسے لوگ کی ڈیپٹ کے ساتھ کمپیٹیبل ہے ایسے لوگ کی پچیس کے وادے سے بھی اسی تر چھلے گی لیسٹ آف پریکٹیکل میں نوٹ کر لیا ہے تو وہ ہم کوشش کریں گے جس جگہ بھی زبرت ہوگی ہم آپ سے فریش لیسٹ آف پریکٹیکل شیئر کر لیں گے انشاءاللہ تلو جی میرے پیس آپ سے یہ ہے کہ جو chemistry کی اور ایک کے بعد دوسرا notification آ رہا ہوتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ institutes کو notify کیا جائے ہارٹ فارم میں کیونکہ جو official website پر جب ہم دیکھتے ہیں تو repeatedly آپ کی چیزیں change ہو رہی ہوتی ہے کیا چیز شکر کرنا چاہیے تھوڑا سا جی میری بات سنیں یہ بات بلکل ٹھیک ہے آپ تھی ایک تو یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ تو اب ہم آئیٹی کے ایرہ میں رہ رہے ہیں اور بہت زیادہ دیکھیں ہم تو میں آپ کو یہ بلا مبالغہ یہ میں آپ کو بات کرتا ہوں اور یہ میں بڑے confidence اور فخر کے ساتھ کرتا ہوں کہ ہمیں صرف اسی بات پہ تو فخر ہے کہ ہم بہت جلدی لوگوں کو جواب دیتے ہیں تو میں مجھے میرے فر ایزمپل میں اپنے ڈیپارٹمنٹ کی بات کر رہوں یہ میرے ساتھ سٹرانگ روم کے انچارج بیٹھے ہیں ڈی پی ایم ساب بیٹھے ہیں کم از کم ہم تین تو میں ان سے پوچھے بغیر یہ کلیم کرتا ہوں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کا کوئی کوئی ہمیں ڈیریکٹ ہوئی ہو اور ہم نے اس کا جواب نہ دیا ہو تو یہ ہمارا خاصہ ہے تو ایک تو ہم جواب دیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کسی دوسری پوائنٹ میں آپ کو بتا اگر آپ ہمیں پروائیڈ کر دیں ابھی ابھی تو آپ کو کوئی ایسا نوٹفکیشن نہیں ہوگا جو آپ تک ایمیل کے ذریعے نہ پہنچے تو وہ ہم کوشش کرتے کوشش نہیں کرتے ہنڈیڈ پرسنٹ بھی انشور کہ دیئے گئے ایمیل کے اوپر ہم بیج دیں باز ٹائم تو ہمیں ایمیل اپ ڈیٹ کر لیں اس کے بعد ہم ہر نوٹفکیشن ایمیل کی پر بیجتے ہیں ہر نوٹفکیشن سے مراد ہر نوٹفکیشن ہر پالیسی ڈیسیزن تو آپ اگر ایمیل اپ ڈیٹ ہم ہم سے شیئر کر لیں تو یہ فیوچر میں محروم نہیں رہے گا کسی قسم کے نوٹفکیشن سے انشاءاللہ پیپر مست بی بیس آن اسیسنگ سکلز آپ نے بریکٹ میں لکھا ہے ریڈنگ کمپریینشن لسننگ کمپریینشن رائٹنگ کمپریینشن ایز 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 دن بائی آہا خان انیورسٹی بورٹ یہی تو ہم فخر محسوس کرتے ہیں اسی لو بیس اگزامنیشن کی اوپر دوہزار ایکیس میں جب ہم نے شفٹ کیا تو بلکل یہ جو آپ نے سجیسن دی ہے دوسرا کوسٹن ہمارے آٹھ پیپرز ہیں چار انگلیش کے اور چار اردو کے نائن تین سیکن دوسرا دوسرا کوسٹن جب آپ اٹھائیں گے نا تو تو یہ ریڈنگ کمپریانشن کا ہی ٹیسٹ جو کبھی کسی تاریخ میں کسی اور بور میں نہیں ہم نے شروع کیا یہ اور دوہزار بائیس تیس کے جب کریکلم ہم امپلیمنٹ کریں گے تو اسی طرح کا یہی کوسٹن ریڈنگ کمپریانشن والا رہے گا ایک پڑھنا کی کمپیٹنسی اور ایک لکھنا کی کمپیٹنسی تو یہ ہم بلکل یہ ہماری پالیسی کا حصہ ہے اور ہم ریڈنگ کمپریانشن کا باقیرہ طور پر کوسٹن پوچھ رہے ہیں نائیت میں بھی پوچھ رہے ہیں ٹیمت میں بھی پوچھ رہے ہیں سیکنڈ میں بھی پوچھ رہے ہیں اردو اور انگلیش میں یہ کر رہے ہیں ہم رائٹنگ کمپوزیشن بلکل رائٹنگ کمپوزیشن کا آپ دیکھتے ہیں کہ ہم خطوط پوچھتے ہیں انگلیش میں لیٹرز پوچھتے ہیں پھر ایسیز پوچھتے ہیں وہاں پر اس طرف روداد پوچھ لیتے ہیں اور کمپریانشن کی چیزیں اور اور بہت ساری کریٹیو رائٹنگ کی چیزیں پوچھ رہے ہیں تو یہ چیز ہم پیپر کے ایڈریس کر رہے ہیں یہ دو بڑی کمپیٹنس ریڈنگ اور رائٹنگ کی آپ نے لسننگ کی بات کی ہے تو اورل کمیونکیشن کے سکل کے نام سے موجود ہے انگریزی میں جس میں لسننگ اور یک جا ہو تو یہ اورل کمیونکیشن سکل میں شامل ہے تو یہ فرمیٹیو کا حصہ ہے کریکلم میں موجود ہے یہ فرمیٹیو میں کلاس روم میں آپ شروع سے ہی اڈریس کرتے ہیں ابھی یہ کریکلم کا حصہ ہے اس کو آپ اوائیڈ نہیں کر سکتے فرمیٹیو اسیسمنٹ کا ضرور یہ حصہ ہے ضرور اس کو آپ فرمیٹیو اس میں پڑھائیں سمیٹیو میں جب انفرسٹرکچر انشاءاللہ سفیشنٹ ہو جائے گا پالیسی ہماری فرمیٹ ہو جائے گی تو لسننگ اور سپیکنگ سکلز کو ہم اردو انگلیش دونوں طرف جو ہے وہ سمیٹیو کا بھی حصہ بنائیں لیکن یہاں یہ پوائنٹ ضرور نوٹ کرنے کہ یہ تو ہم نے اپنے اوپر شاید کسی جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہائی سٹیک اگزام جب آپ کرتے ہیں تو کسی جگہ پہ فرمیٹیو سیکریفائس ہو جاتا ہے ادر وائز ہمارا یہ ماننا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے سمیٹیو جو اس کے اوپر کام کرنے کے لیے یہ سکلز انٹینشنلی لور کلاسز کا حصہ ہوتی ہیں تو اگر آپ اس کا حصہ فرمیٹیو بنائیں گے بہت زیادہ بچوں پر ہوگا باقی سکلز تو ہم اس کی ٹیسٹ کر رہے ہیں دوسرا کوششن آپ نے پوچھا تا گرامر کیا حوالے میں تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتا ہوں یہ آپ پوچھ رہے ہیں گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ بلکل یہ بات ٹھیک ہے کہ گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ سے نہ کبھی کوئی لینگویج سیکھی جا سکتی ہے نہ کبھی سا سا بولنے کی اور سننے کی صلاحیت بڑھ سکتی ہے کریکلم کے اندر یہ گرامر کی کمپورننٹس موجود ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ فنکشنلی ان کو ٹریٹ کریں تو دی اسیسمنٹ اور پیپرز کا حصہ بنائیں آپ کے کوششن کا اگلا حصہ اس میں یہ پوچھ رہے ہیں آپ کہ یہ کچھ 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 کونسیپس ایسے ہیں گرامر کے جو چاروں کلاسز کے لیے یک سانت اور پہ دے دی گئے ہیں ہم اس کے لیے کوشش کریں کہ ان کو ڈسٹیبیوٹ کر رہے ہیں چاروں کلاسز میں گرامر کے کمپورننٹس کو ہم ڈیوائیڈ کر لیں اور کچھ گرامر کمپورنٹ ہم نائیت میں پوچھ لیں اس کی دیویزن کی اوپر ہم کام کر رہے ہیں وہ ہم آپ سے شیئر کر لیں گے یہ دوسرا کوششن تھا تیسرا یہ تھا کہ پویٹری سیکشن مست بی ایڈنٹیفائید اور نہ بی انسی اس ایڈیٹیل ڈسکیشن اونلی دن سٹوڈنٹس آر ایبل تو رائیٹ ایس یہ آپ یہ نائنٹ میں اور ٹیلت میں شامل ہے یہ فیڈل بورڈ کی ہماری آپ لوگوں کے انسٹیوشن اور ان کے جو اسادزہ فیکلٹی ممبرز ہیں انہی کے فیڈبیک پہ دو آزار چھے کے کریکلم پہ ہم نے یہ فیڈبیک دیا تھا کہ آپ نے اوپن اینڈڈ چھوڑا ہوا ہے پویٹری بلخصوص میں اردو کی بات کروں کہ آپ نے میر تک میر لگ دیا ہے آپ نے مرزا غالب لگ دیا ہے اور آپ نے غزل یا نظم کا نام سپیسیفائی نہیں کیا ساری غزلیں ہیں تو یہ زیادتی ہے تو ہم نے انسسٹ کیا اور وہ چیز دوہزار بائیس تائیس کے کریکلم میں شامل ہے تو اس غزل کا ظاہر ہے چونکہ غزل کا عنوان نہیں ہوتا ٹائٹل نہیں ہوتا تو اس کے شیئر کا وہ پہلا مصرہ یا آخری مصرہ کچھ ایسی نشانی دے دی گئی ہے ایک یا دو غزلیں جتنی بھی مطلوب تھی وہاں پر جو ہے وہ دینے کے لیے اور اسی طرح جو نظم ہے وہ اس کے حصے کا کسی کسی شاعر کی اگر دو نظمیں یا تین نظمیں یا ایک نظم دے نہیں تو اس کا ٹائٹل جو ہے وہ منشن کر دیا گیا ہے تو اردو میں تو بلکل رسٹکٹ ہو چکا ہے آپ کریکلم کوئی دفعہ دیکھیں گے انگلیش پہ بھی اسی طرح ہم نے ایڈریس کیا ہے چوتھا کوئسٹن آپ کا ہے آپ دیکھئے اسیلوز آف انگلیش لینگویج نائن کلاس still not uploaded on the website بلکل یہ uploaded ہیں نائن کلاس کے اسیلوز کیا ہمارے ویب سیٹ کی اوپر ہیں تمام کی تمام چیزیں ہم ویب سیٹ بھی شیئر کرتے ہیں ہمارا کھلی کچیری جیسے میں آپ کے سامنے اس طرح بات کر رہا ہوں اس طرح ہم کرتے تو اس میں بھی آپ اپنے سوالات دیجئے گا اور اسی طرح ہی بڑا positive ہم نے لیا ہے کہ اتنا خوبصورت آپ لوگوں نے انٹرسٹ لیا ہے salute to میہوالی اور آپ سب لوگوں کو اتنا انٹرسٹ آپ نے لیا ہے اور اتنی in depth questions inquisitively آپ نے پوچھے ہیں ہماری طرف سے اتنا کچھ میں ہمیں دولہ صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ سے فردر انٹریکشن کریں اور کنکلوزن کی طرف ان چیزوں جواب دیے اور دیکھیں آپ کا اس میں ایک سوال آیا تھا کہ آپ لوگ جواب نہیں دیتے ہم آئیت سولہ دارش کو سولہ مئی کو سولہ مئی کو آپ نے کہا کہ آپ ہمیں مزید سوالات ہے اس کو ایڈرس کریں سولہ مئی کو آج پانچ دن ہو گئے آج اکیس مئی پرسو ترسو یہ چلتا رہے گا آپ لوگ بھی شیئر کریں گے ہم بھی کریں گے اور مزید جو سوالات ہوں گے اس کو بھی ایڈرس کریں گے اور یہ مجھے واقعہ یاد آتا ہے توڑا سا انجائی بھی کرنا چاہئی ہے سائر سنجیر بات بہت ہو گئی تو میں گیا گل گت بلتستان کے میرے خیال میں ہنزہ آدیاباد کا علاقہ تھا تو وہاں پر سیشن ہوا تو مجھے تیچر نے ایک سوال کیا کہ اگر فیڈرل بورڈ والے فون نے اٹن کر دے جواب نہیں دے تو میں نے کہا یہ تو اس طرح ہے اب ہی کرتا ہوں میرے سیکشن کا یہ نمبر ہے اور میں ادھر ہوں اور مجھ بھی پتا چل جائے کہ میں اس کو حل کرنے کی کوشش کروں تو میں نے کہ یہ نمبر ہے اس پر نمبر ملا دے میرے سیکشن کا نمبر مجھے پتا چل جائے کہ بل جا رہی ہے اور اٹینڈ نہیں ہو رہا اس نے اپنے موبائل سے نمبر لینڈ لائن ملا دیا لینڈ لائن کا نمبر تھا لینڈ لائن جب ملا دیا تیسرے بندے نے کہا ہلو تو فورا اس بندے کا مسئلہ مجھے جواب دی نہیں پڑی میں نے کہ آپ نے خود میرے سیکشن کو ملا دیا لینڈ لائن پہ اور اس سے بندے نے اٹھا دیا تو یہ سوال خود بخود ختم ہو گیا کہ سیکشن جواب نہیں دی آپ اس سے جو جنید آپ کے مسائل سنیں گے اور ان کو حل کرنے کا بھی پورا پلان رکھتے ہیں اراد ہمارے انشاءاللہ ٹھیک ہیں باقی ہم لوگ مل جل کر اس مل کو ترقی دیں گے اس قوم کو ترقی دیں گے اور اس ادارہ کو ترقی دیں گے یہ ہماری جائنٹ ذمہ داری ہے اور آپ کی طرف سے کوئی سوال ایسا نہیں آیا پیپر مشکل تھا یا پیپر آسان تھا اس طرح پیپر اس لئے ہم نے تکریف نہیں دی تو انشاءاللہ اس سیشن چلتا رہے گا اور جس طرح ہمارے ڈائریکٹ سرچ صاحب نے بتایا کہ آپ ہمیں ایمیل ایڈرس شیئر کریں تو ایمیل بھی کریں لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے آپ سے جب رابطہ کیے تھے میں آیا تھا تو ہر پرنسپل اپنا وڈسیپ نمبر ہمیں لے لیں تو آپ اپنے وڈسیپ نمبر ہمیں شیئر کریں اس لئے کہ ایمیل بھی لوگ کم چیک کرتے وڈسیپ فوراں چیک کرتے وڈسیپ نمبر آپ کے ہمارے پاس ہونے چاہیے اور ہمارا وڈسیپ نمبر بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے تو انشاءاللہ ملجول کر اس عمل قرق قوم کی ترقی کے لئے کام کریں گے میں اپنے آخر میں دوبارہ اپنے ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں ان کی محنت سے یہ سارا کام ہو سکا ہمارا کام اس میں کوارڈینیشن کرنا ہے باقی آپ کو جس سیکشن کی ضرورت ہوگی کنٹرولر کو تکلیف دیں گے جتنے ہمارے صاحبان ہیں ان میں جن کی ضرورت ہوگی ان کو تکلیف دیں گے آپ کے تعاون کا بہت شکریہ